محمد علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد قلیم سعودی عرب جدہ سے میں بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بغیر نماز کا سزدہ کرنا اللہ کا شکر عدا کرنے کے لئے کیا یہ صحیح ہے یا درست ہے کیا سنت سے ثابت ہے آپ جواب دے ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بغیر نماز کے صرف سزدہ کرنا شکر کے طور پر کیا یہ جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے یہ بتائیں تو دیکھئے سزدہ شکر بغیر نماز کے الگ سے صرف سزدہ شکر کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہر سزدہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی ہو نماز کے باہر بھی کچھ سزدہ ثابت ہیں جیسے ایک مشہور سزدہ جسے ہر کوئی جانتا ہوگا جس کو کہتے ہیں سجدے تلاوت یعنی ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے بھی یہ سزدے والی آیت آگئی تو وہاں پہ سزدے تلاوت کیا جاتا ہے اور یہ سزدہ نماز کے اندر نہیں ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی سزدہ کریں گے لیکن ایسے ہی آپ مشہور لے کے پڑھ رہے ہیں اور سزدے والی آیت آگئی تو یہاں جو آپ سزدہ کریں گے اس کے لئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف سزدہ آپ کریں گے سزدے تلاوت تو جس طرح سے سزدے تلاوت ثابت ہے نماز کے باہر بھی الگ سے صرف سزدے کے طور پر ایسے ہی کچھ اور سزدے ہیں جو ثابت ہیں جو نماز سے ہٹ کر ہیں یعنی اس کے لئے نماز مکمل نماز کی ضرورت نہیں ہے انہی سزدوں میں سے ایک سزدہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا سزدے شکر جہاں تک اس کی دلیل کی بات ہے تو اس کے بارے میں ایک دلیل ہے بہت ساری احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے سزدے شکر کا مثال کے طور پر ایک روایت ہے سنن نبی دعوت حدیث 2774 حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے الفاظ ہیں یہ سنا نبی دعوت کی حدیث ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رات فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشکن خبر آتی خوشی دینے والی خبر آتی تھی جسے آپ خوش ہو جاتے تھے او بشیرہ بھی یا آپ کو بشارت دی آتی تھی اللہ کی طرف سے کوئی بشارت آپ کو دی گئی خوشکبری دی گئی خر اصاجدن تو آپ سزدے میں گر پڑتے تھے شاکرنللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزدے شکر بجا لاتے تھے جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی یا کوئی بشارت آپ کو ملتی تھی تو سزدے شکر کرتے تھے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ سزدے شکر کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہجار سات سو پنہتر اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے جسے آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا کہ کچھ صحابہ اکرام جن کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا بعد میں جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان میں سے کابر مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ بشارت ملی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے تو وہ سزدے میں گر پڑے تو یہ بھی اہدے رسالت ہی کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا نہیں ہے یہ صحابی کا واقعہ ہے تو پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سزدے شکر بجا لاتے تھے اور صحابہ بھی سزدے شکر کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ اقرام نے سزدے شکر ادا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سزدے شکر ادا کیا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ جائز ہے جب بھی کوئی خوشی کی بات ہو یا کوئی بشارت ملے تو سزدے شکر ادا کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں سزدے شکر ادا کیا ہے